السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمن ناظرین کل ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے جی سی یونیورسٹی کی طلبہ ہے انہوں نے اپنے اسسٹن پروفیسر کو مارا ہے فائلز اٹھا کے ماری گئی ٹیبل پہ جو چیز ان کے ہاتھ میں آئی انہوں نے اسسٹن پروفیسر کو دے ماری اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو طلبہ ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے میڈیا کے سامنے تو بیان نہیں دیا سوشل میڈیا پہ خبریں تھی اور جو یونیورسٹی کے اور سٹوڈنٹ سے ان سے ایک خبریں محصول ہوئی ہیں کہ طلبہ نے یہ الزام آئیت کیا کہ انہوں نے ان کے ساتھ حراسمنٹ کی ہے حراسہ کرنے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے وہ طلبہ جو ہے وہ غصے میں آ گئی اور انہوں نے اپنے اسسٹن پروفیسر کو فائلے دے ماری اور ویڈیو میں دیکھا بھی گیا کہ یہاں پر ایک فائل ان کے لگی جس کی وجہ سے وہ جو اسسٹن پروفیسر ہے وہ زخمی ہو گئے اور اس کے بعد جب یہ تمام واقعہ ہو گیا وہ طلبہ نے پروفیسر کو فائلے دے ماری اس کے بعد جی سی یونیورسٹی کے جو وائز سانسلر ہیں انہوں نے واقعہ کا نوٹس لیا اور انہوں نے ایک تحقیق کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے کمیٹی قائم کر دی ہے وہ اس تمام واقعے کو دیکھے گی کہ یہ واقعہ کیا ہے اور اس واقعے کا اصل قصور وار کون ہے جو واقعے کا قصور وار ہوگا ان کو کیفرک کردار تک کہنے پہنچائیں گی یا ان کو سزا دی جائے گی لیکن دوسری جانب ایک اور بیان سامنے میں آئے ایک اور خبر سننے میں آئی ہے کہ جو جی سی کے وائز سانسلر ہیں انہوں نے ایک اور بیان دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھ تک کوئی پہلے کوئی شکایت درج نہیں کی گئی یعنی کہ اگر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ طلبہ کو پہلے سے حراسہ کیا جار تھا اس پروفیسر کی جانب سے تو جی سی یونیورسٹی کے جو چانسلر ہیں وائز سانسلر انہوں نے کہا کہ مجھ تک کوئی خبر موصول نہیں ہوئی یا میرے تک کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی یا کوئی شکایت درج نہیں کروائی ہے اچھا اس سے پہلے بھی ہم لوگ اکثر دیکھتے آئے ہیں کہ جو مختلف یونیورسٹیز میں مختلف سکینڈلز دیکھنے میں آئے ہیں اور اکثر بعض تعلیمی داروں میں اس طرح کے سکینڈلز دیکھنے میں آتے ہیں اور ابھی آج کی ہی ایک خبر ہم تک موصول ہوئی اور ہمیں پتہ لگا ہے کہ فیصلباد کے ایک نیجی ہاؤسٹلز تھا جس کے باتروموں میں انہوں نے جو ہے پرائیویٹ کیمرے جو وہ ہاؤسٹل تھا وہاں پہ خفیہ کیمرے نصب کیے گئے تھے اب آپ یقین کریں کہ یہ چیزیں سوچنے کے بعد جب ہم تک خبر آتی ہے تو سوچ اور جو ہماری سمجھ ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ کس کس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہمارے تعلیمی داروں میں اور یہ ہمارا معاشرہ کس طرح جا رہا ہے اور یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو دوسروں کی عزت کو اس طرح پامال کرتے ہیں یا ان کو پامال کر کے ملتا کیا ہے اب واپس ہم لوگ اپنے ٹاپک کی طرح آتے ہیں جو جی سی انیورسٹی میں واقع ہوئے ہیں اب دوسری جانب ہم نے بھی کوشش کی کہ کوئی طلبہ جو ہے وہ ہمیں موقع دے دے یا کوئی سٹوڈنٹ سے مل لے یا وہاں کا کوئی فیکیلٹی میمبر مل لے لیکن کسی نے کوئی بیان نہیں دیا یا کوئی بھی سامنے نہیں آیا اور اس کیمرہ تو بیان بہت دیئے ذرائع نے بھی بتائے مختلف باتیں اور جو ان کے ترجمان ہیں جی سی کے انہوں نے بھی کہا کہ اب جو ہے تحقیقاتی کمیٹی تحقیق کرے گی اور وہی حقیقت کا پتہ لگائے گی اور خیر انہوں نے میڈیا پہ تو اس بات کو چاہا کہ دب جائے یہ سامنے نہ آئے لیکن سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے کہ وہاں پر ویڈیو ایک دم وائرل ہوئی ہے اور اب یہ ٹاپ ٹرینٹ بن چکا ہے کیونکہ جو پرانے مردے ہوتے ہیں وہ بھی اکھار لیتے ہیں لوگ گھڑے مردے نکال لیتے ہیں کہ پہلے بھی اکثر یونیورسٹیز میں اس طرح کے سکینڈلز سامنے آئے ہیں تو اب جی سی یونیورسٹی کے جو یہ معاملہ ہے کچھ حد تک یہ نظر آ رہا ہے کہ طلبات کی جانب سے اور جو وہاں کے ممبرز فیکالٹی ان کی جانب سے اس معاملے کو دبا دیا جائے کہ زیادہ ہائی کریئٹ نہ کی جائے لیکن کل سے سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ میں چل رہی ہے بات تو اب وہ طلبہ نے اقدم کوئی رسپانس کیوں دیا یعنی کہ یا تو کافی سارے سوال پیدا ہو رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ ابھی تک کوئی سیٹسفیکشن بیان جو سیٹسفائیڈ کر دے آپ کو وہ بیان سامنے نہیں آ رہا یہاں پہ بہت زیادہ سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ طلبہ نے اقدم کوئی رسپانس کیوں دیا ان کو نے پہلے جی سی یا اپنے جو متعلقہ دپارٹمنٹ تھے اس کے اچ او ڈی ایر کوئی بھی ان کا کوئی سربراہ تھا ان کو پہلے کوئی شکایت درز نہیں کی روائی گئی ان کی جانب سے کوئی رسپانس دیا گیا اقدم تو کوئی رسپانس کی کیا وجہ تھی پروفیسر نے اس طلبہ سے کوئی ایسی بات گئی جو انہوں نے اتنا کوئی رسپانس دیا یا اس سے پہلے بھی کوئی اس طرح کا واقعہ تھا اور بات جو وہاں کے وائیس سانسر نے ان تک نہیں پہنچائی گئی یا ان طلبہ کا اور وائیس سانسر کا آپس کا کوئی مسئلہ تھا جو بعد میں آٹ آف کنٹرول ہو گیا اور خاتون کی جانب سے اس کو حراسہ کا نام دیا جا رہا ہے اب یہاں پہ یہ مختلف سوال جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں کیونکہ ابھی تک کوئی ایسا بیان نہ تو اس لڑکی کے سامنے آیا ہے نہ اسیسنٹ پروفیسر کے سامنے آیا ہے ہاں ایک بات بڑی اہم ہے جو دیکھی جا سکتی ہے کہ جو طلبہ تھی جو فائلے مار رہی تھی اسیسنٹ پروفیسر کو ان کے ساتھ وہاں پر اور بھی طلبہ کھڑے ہوئے تھے اور بھی طلبہ موجود تھے ان کی جانب سے نہیں بچایا گیا تھا اسیسنٹ پروفیسر کو وہ کھڑے ہو کے بقاعدہ دیکھ رہے تھے اور کوئی ہیڈن ویڈیو بھی بنا رہا تھا جبکہ جو اس یونیورسٹی کے فیکالٹی میمبر میں سے ہوں گے یا میرا خیال سے وہیں کوئی پروفیسر ہوں گے وہ بچا رہے تھے وہ بار بار بچا رہے تھے فائلے روک رہے تھے کہ وہ خاتون جو طلبہ ہے وہ نہ مارے لیکن وہ اتنی آگ بگولہ ہوئی تھی لڑکی کہ وہ بالکل نہیں رک رہی تھی اور وہ فائلے اور جو چیز سمجھے ہاتھ میں آ رہی تھی وہ اسیسنٹ پروفیسر کو مار رہی تھی تو ایک کیا معجرہ ہے کہ ایک لڑکی اتنی زیادہ ہائپر کیوں ہو گئی کیا واقعہ ہی ہنڈر پرسنٹ یہ واقعی ایسا موجود ہے کہ سچائی پر مبنی ہے کہ پروفیسر کی جانب سے اس طرح ہو رہا تھا وہ خاتون کو حراسہ کیا جارہا تھا جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ پیمانہ جو ہے سبر کا وہ لبریز ہو گیا اور لڑکی نے کوئی رسپونس دے دیا ہوگا کہ شکایت کون درج کروائے گا جو جیسے اس کو ویسے ہی سبق سکا دیا جائے تو یہ واقعے کے بعد بہت سارے سوالوں نے جنم لیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ وہ جو کیا بیان سامنے آتا ہے اور وہ تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے جو تحقیق کر رہی ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے اور اس تمام ماجرے میں حقیقت کیا ہے کیا نکل گاتی ہے اسی کے ساتھ اپنے مذبان کو اجازہ دیں آپ سے پھر ملاقات کریں گے نئے پروگرام کے ساتھ تب تک اللہ نکل گا